نوولٹ کا نام ہے چلو ایک بار پھر سے اور اس کی مصنفہ ہیں یمنا اختر وہ گاڑی عمارت کے پاس بنی پارکنگ میں دیگر گاڑیوں کے ساتھ آ کر رکھی پہلے ڈرائیور اتر اور پھر پشلی سیٹ کا دروازہ کھولا اندر سے ایک دبدی پتلی لڑکی باہر نکلی جس کے بالکندوں سے ذرا نیچے اور کمر سے تھوڑے اوپر تھے کتابی چہرہ تھا ستواناگ بڑی بڑی غلافی آنکھیں بھرے بھرے لب اور اخصاروں کے اوبار پر چھوٹا سا سیاہ مسہ یہ ایک ایسا چہرہ تھا جس سے آرٹسٹ پینٹ کرنے کے لئے پسندیدہ قرار دیتے ہیں مگر اس کی خوبصورت چہرے پہ بہت سنجیدہ تاثرات تھے نظروں میں خالی پن وہ چلتے ہوئے ایک براؤن دروازے کے پاس رکھی نوب گمائی دروازے کو ہلکا سا دھکیلا وہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا شہر کے ایک مشہور وکیل کا پرتائیش آفیس منظر میں شامل ہوا تھا سامنے ٹیبل پر باروب شخصیت کے حامل ادھیر عمر صاحب بیٹھے تھے ان کے چہرے پر نرمی اور سنجیدگی تھی وہ سامنے بیٹھے شخص سے باتوں میں مصروف تھے اس کی نظریں ان پر سے ہوتے ہوئے اس شخص کی پشت پر گئیں وہ پہلے سے موجود تھا آئیے میز اس یکتہ اور اس آواز پر جہاں وہ چوکی وہیں کرسی پر بیٹھے شخص نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا وہ شفاف رنگت براؤن بڑی آنکھوں اور کھڑے نکوش والا ہینڈسم سمٹ تھا اس کی نظریں مسلسل یکتہ کے چہرے پر ٹکٹ ہی اور یکتہ کی اس پر پورے ڈیرڑ ماہ بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا لیکن دونوں کی نظروں میں خالی پن تھا آئیے پلیز ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں میشم کو تو آئے وے خاصی دیر ہو گئی ہے ڈائیورس پیپر تیار ہیں بس کچھ ٹائپنگ ایررز نکل آئے ہیں وہی ٹھیک کروانے کے لئے بھیجا ہے دس منٹ لگیں گے وہ صاحب دوبارہ سے گویا ہوئے وہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھی بیک ٹیبل پر رکھا جہاں سنہری تختی ایڈوکیٹ خلیل زیدی تحریر تھا وہ سب پارٹ چہرہ اور خالی نظرے لیے میشم کے برابر والی کشتی پر بیٹھ گئی غنا کیسی ہے مختصر سوال سپاٹ سے لہجے میں میشم کی طرف سے آیا تھا نظرے سامنے رکھی تختی پر جمی تھی ٹھیک سوال سے زیادہ مختصر جواب یکتہ نے دیا تھا نظرے سامنے رکھے گلاس پر تھی خلیل صاحب نے ایک نظر دونوں پر ڈالی محول میں اچانک تناؤسہ عبرہ تھا یہاں تین زندہ سانس لیتے ہیں انسان موجود تھے مگر جامت خاموشی محسوس ہوتی تھی لاپروائی سے جھولتا وہ لڑکہ محول سے اکتائے وکیل صاحب آج افیشلی آپ دونوں کے طراق ہو جائے گی اور پھر قانون کے مطابق غنہ کی کسٹڈی میسز یکتہ کے پاس ہوگی مگر آپ میسٹر میشم اس سے مل سکتے ہیں اور غنہ کو اس کی مرضی اور والدہ کی اجازت سے کچھ عرصے اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں یہ سب بہت سکون سے ہو سکتا ہے اگر آپ دونوں اس معاملے میں انڈسٹینڈنگ سے کام لیں تو خلیل صاحب سنجیدگی سے بولے تو یکتہ ازہد سنجیدہ چہرہ بنائی یوں ہی بیٹھی رہی کوئی تاثر نہ دیا لیکن دوسری گروسی پر بیٹھا شخص تلخی سے مسکر آیا وہاں میں انڈسٹینڈنگ ہو تو دو بندے جو ایک دوسرے سے طلاق لے رہے ہیں ان کے درمیان کیسے ہو ان کے درمیان باہمی انڈسٹینڈنگ ہوتی تو وہ طلاق کبھی نہ لے دے کیا خلیل بھائی آپ بھی کیسی پیار سے مارتے ہیں اس کا انداز استہزائیہ تخلیل صاحب کھل کر ہسے یکتہ سپارٹسی بیٹھی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو ارے بھائی میں تو قانونی طریقہ بتا رہا ہوں ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہاری بات میں واقعی سچائی ہے اس کے آگے مجھے اپنی بات بیٹو کی نظر آ رہی ہے لیکن اب اولاد کے لئے اتنا خیال تو کرنا پڑے گا وہ مسکر آیا البتہ یکتہ دونوں کی باتوں سے بینیاز بیٹھی تھی انگلی میں پڑی آنسوں کی شکل کی انگوٹھی کو دائیں بائیں گھما رہی تھی اولاد کے لئے ایک حسیانی سی حسی حسا اگر واقعی اولاد کے لئے سوچو تو طلاق کی گنجائش ہی نہیں بنتی وہ سنجیدگی سے بولا تھا یکتہ نے تلخ مسکر آٹھ کے ساتھ نظریں اس پر ڈالے بنا سر کو جنبش دی چندلہ میں یوں ہی خاموشی سے گزر گئے ویسے خلیل بھائی اگر میڈم کا انتہائی لاپروہی کا انداز اختیار کرتے ہوئے یکتہ کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہاں دوسری شادی کا ارادہ ہو تو اس صورت میں میں اپنی بیٹی ان سے لے سکتا ہوں اس کی اس بات پر یکتہ تیزی سے ان کی طرف پڑھتی چہرے پر شدید تاثرات تھے خلیل صاحب بھی گڑھ بڑھا گئے اسکیوز می وہ دھارتے ہوئے انداز میں بولی تھی اور ایسے میں اس کی آواز تیز مگر بھیگی سی محسوس ہوئی میشم نے اسے ڈائریک مخاطب کرنے کو انجوائی کرتے ہوئے دلچسپی سے دیکھا مجھ سے میری بیٹی کو لینے کی کوشش بھی مت کرنا وہ غورانے والے انداز میں بولی اور میشم کی بھویں چڑھ گئیں چہرے پر کیا واقعی کے تاثرات ہے وہ میری بھی بیٹی ہے اور تمہارے کسی بھی ایسے ایکٹ کی صورت میں میں لیگلی اسے لے سکتا ہوں میں اسے کسی بھی صورت سوتے لے باپ کے حوالے نہیں کر سکتا وہ نظریں جمائے لفظ چبا کر بولا خلیل صاحب موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے خاموش رہے مرنے سے پہلے بھوت مت بنو میشم وہ غورانے والے انداز میں ٹیبل پر ہاتھ مار کے بولی اپنی بیٹی سے میں تمہیں ملنے دے رہی ہوں اسی کو بہت سمجھو لینے کا تو سوچنا بھی مت وہ سپارٹ لہجے میں بولی میشم نے چندہ میں دیکھا اور پھر کچھ بولنے کے لئے لب کھولے مسٹر اور میسز میشم پلیز خلیل صاحب نے درمیان میں سے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو روکنے کی کوشش کی میشم کے لب بند ہو گئے اور البتہ کٹیلی نظروں سے وہ یکتہ کو گھورتا رہا یکتہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی ریلیکس میسز میشم وہ صرف سچویشن کی بات کر رہے ہیں اتنا وہ رییکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خلیل صاحب نے پرسکن انداز میں کہا یکتہ نے انہیں گھور کر دیکھا ایسی کوئی سیچویشن کبھی نہیں ہوگی میں کوئی شادی وادی نہیں کر لی لہٰذا ایسی کوئی خوش فہم یا نہ پالی جائیں اور پلیز میرا نام یکتہ غوری ہے آپ پلیز مجھے اسی نام سے مخاطب کریں میرا پرانا نام باربر لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جتاتے علاجے میں بولی میشم کے لب اوپر ہلکی سی مسکراہت اُبھر آئی سوری میسز دراصل میں آپ کو آپ کی میسز میشم کے نام سے بلا سکتا ہوں کیونکہ اب تک آپ کی والا ان کے طلاق ہوئی نہیں ہے آپ ان کے نکاح میں ہیں لہٰذا سوری لیکن میں آئندہ خیال رکھوں گا وہ سادگی سے بولے میشم مسلسل کرسی پر جھول رہا تھا مسکراہت لبو پر مستقل جمعی تھی چند پل اور وہ تھنڈے لہجے میں بولی اکی افتا تھوڑی دیر صبر کر لو بس چند پل اور اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا یکتہ ناغواری سے دیکھ کر رہ گئے ویسے خلیل صاحب اگر ان کا دوسری شادی کا ارادہ ہو تو میں اپنی بیٹی لمحے بھر کو بھی ان کے پاس نہیں جانے دوں گی کیونکہ مجھے بھی اس ستیلی ماں کی شکل دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے یکتہ نے نہایت ناغوار تاثرات کے ساتھ چڑے ہوئے لہجے میں کہا میشم کا فلک شکاف کہکہ بلند ہوا ناقص الاقل خاتون جو شخص اپنی پسند محبت اور مرضی سے کی گئی شادی کو نہ سنبھال سکے اسے ٹوٹنے سے نہ بچا سکے تو وہ دوسری شادی کیا کرے گا کیوں خلیل صاحب میشم نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا یکتہ نے صدمے سے اسے دیکھا اس شخص کے بارے میں دو باتیں ہو سکتے ہیں یا تو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا یا پھر وہ پاگل ہو گیا ہے لیکن تیسری بات بھی تھی جو یہ تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا چند ساتھیں خاموشی کی نظر ہو گئیں پھر اس کی خاموشی کو خلیل صاحب کے موبائل کی گھنٹی نے توڑا انہوں نے فون اٹھا کر ہیلو کہا اور کال پر مصروف ہو گئے وہ دو افراد اب بھی ایک دوسر سے انجان بنے بیٹھے تھے البتہ غافل نہیں تھے سوری گائز میں ابھی بیس منٹ میں آتا ہوں ایک ضروری کام آ پڑا ہے وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھ گئے دونوں نے تاثرات جانچتے ہوئے ازباد میں سر ہلایا اور وہ تیسی سے کمرے سے باہر نکل کے پیچھے صرف وہ دونوں رہ گئے تھے اور چیختی خاموشی یکتہ کی نظریں ٹیبل پر رکھے ڈیجرل ٹائم پیس پر جمعی تھی جو گیارہ بجا رہی تھی کتنے وقت جو میشم کے ساتھ اسے گزارنا تھا میشم نے اسے دیکھا چند ہمیں اور وہ چند لمحے اور اس کی تھی اور اس کے بعد چند لمحے یوں ہی خاموش گزرے یکتہ ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی خالی نظروں کے ساتھ انگوٹی نائے بائیں گھوماتے ہوئے ٹپ 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 ایک عجیب سی آواز اس نے نظریں پھیر کر دیکھا تو سبس رنگ کا گول ماربل کا پیپر بیٹ گھومیا جا رہا تھا جس کی آواز محول میں ناکواری پیدا کر رہی تھی وہ چند ہمیں تو یوں ہی خاموشی سے بیٹھی رہی پھر بیزاریت سے بولی کہ تم یہ شور بن نہیں کرو گی یکتہ بولی میشم نے کندھے اچھکا کر پیپر بیٹ کو زور سے گھما کر چھوڑ دیا وہ ناکوار سی آواز مزید تیز ہوئی یکتہ نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا میشم نے پورن پیپر بیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا محس تنگ کرنے والا انداز تھا یکتہ نے سر کو نفی میں جنبش دی وہ موہی موہ میں بڑھڑائی چند پر خاموشی درمیان میں ہائل رہی پیپر یکتہ نے ٹیبل پر رکھا اخبار ہڈالیا زر آواز پر اس نے گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا وہ بیٹھا لوہی کا گلوب گھما رہا تھا نظروں کی تپش پر میشم نے اس کی طرف دیکھا چندہ میں دیکھتا رہا پھر نہایت ماسون صورت کے ساتھ گلوب سے ہاتھ اٹھا کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور سگرٹ سلگا لی یکتہ غسیری نظروں سے اسے دیکھتی رہی مجھے چھوڑ رہی ہو تو تم سے مطلب میں جو چاہوں کروں وہ جتاتے ہوئے بولا دیکھتا نے انگلی کو اٹھا کر سیدھا اس کی ناک کی سیدھ میں اشارہ کیا میشم نے دیکھا تو وہاں نو سموکنگ کا بٹ آویزہ تھا میشم نے بھویں اچھکائیں چہرے پر ماسومانہ تاثرات سجائے واپس پلٹا اور سگرٹ نیچے پھیک کر جوتوں سے مسل دی وہ دوبارہ اخبار میں کھو گئے اب تو وہ چڑ گئی کیا تم چند پل خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے تیزی سے بولی تم جانتی ہو مجھے خاموشی سے ڈر لگتا ہے وہ لاپرواہی سے بولا وہ چند پل اسے دیکھتی رہی ناگواری چہرے سے واضح تھی یہ چند لمحی کا شوہر بھی ناگوار گزر رہا ہے تمہیں وہ چڑھانے والے انداز میں بولا یکتہ نے کوئی تاثر نہ دیا ہاں یہ الگ بات تھی کہ لمحی پر کو دھڑکن رکی تھی حالانکہ کبھی میری ان حرکتوں پر مرا کرتی تھی تم بے وقوف تھی میں وہ تو ابھی بھی ہو وہ دھیمے لہجے میں بولا کیا کہا تم نے وہ ذرا غصے سے بولی میشم نے گڑھ بڑھا کر اسے دیکھا ہاں کیا کہا میں نے ہاں یہ وائیڈ ڈرس تم پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہ جلدی سے بولا کیا یہ اکتہ صدماتی کی حفظ میں چلائی تم پاگل ہو گئے ہو لو اب کیا کیا میں نے تمہارا دماغ خراب ہے انداز سوالیہ تھا چند لمحباد ہماری طلاق ہونے والی ہے ہم ہمیشہ کے لئے الگ ہونے والے ہیں اور تم مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو مجذباتی انداز میں اسے موقع کی مناسبت کا احساس دلا رہی تھی میڈم طلاق ہوئی نہیں ہے اور اب تک آپ میری بیوی ہیں تو میں لیگلی فلرٹ کر سکتا ہوں سمجھی مجھتاتے ہوئے بولا اور چند لمحباد یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی کیا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یکتہ کی آواز میں بے یقینی تھی ہم لوگ الگ ہونے جا رہے ہیں اور تم اتنے نارمل ہو جس کے ہماری زندگیاں ابنارمل بننے جا رہی ہیں یکتہ پھٹ پڑی تھی میشم چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا پھر بولا کیا نارمل آدمی ایسا ہوتا ہے انداز لہجہ آواز سب تبدیل شدہ تھا آنکھوں میں درد تھا یکتہ تھمی تھی کیا واقعی وہ نارمل تھا آنکھوں کے گردھلکے بڑھی ہوئی شیف پرانی جینز اور میلی سی ٹی شرٹ جس پر اس طریب ہی نہیں ہوئی تھی پرفیوم کی خوشبو ناوز سٹائل جو ہوتا تھا یہ تو وہ بہت پرانا میشم وہ کھلنڈرا لڑکا لاپروا لڑکا نظر آئے تھا جس نے کئی سال پہلے پہلی بار کالج میں اپنے لڑکوں سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو دیکھا تھا یہ وہ میشم تو ہرگز نہیں تھا جو اس کا شہر درد مہا میں اتنا کمزور ہو گیا تھا وہ واقعی نارمل نہیں تھا اتنے میں اس کے اندر دل میں زور سے کچھ ٹوٹا اس نے نظریں ہٹا لیں اور پھر ایک نظر ٹائم پیس پر ڈالی دسمنٹ گزر چکے تھے وقت تیسی سے سرک رہا تھا بیسے فیچر کے بالے میں کیا پلان ہے تمہارا وہ کرسی پر جھولتا وہ بولا یکتہ نے گہرا ساس کے تم سے مطلب مت بولو ہم الگ ہو رہے ہیں اب یہ میرا زیادتی معاملہ ہے شروع میں نارمل انداز میں آئی تھی لیکن آخر میں لہجہ سلکتا ہوا تھا یار یکتہ یہ تم بار بار مجھے بتا رہی ہو کہ خود کو احساس دلا رہی ہو میں جانتا ہوں ہم الگ ہو رہے ہیں اور دنیا میں کچھ بھی ہونا ممکن ہے پر جہاں تک میرے مطلب کی بات ہے تو میں تو ہمیشہ تم سے مطلب رکھوں گا کیونکہ میری بیٹی تمہارے پاس ہے جس کی زندگی تم سے جوڑی ہے تو تم مجھے اپنے مطلب کے بارے میں بتا دو یہ بہتر رہے گا وہ تپانے والی مسکرہہٹ کے ساتھ بولا تو وہ گھور کر رہ گئی کچھ نہ بولی خیر مجھے معلوم ہے تم کیا کروگی وہ اس کی چپ دیکھ کر دوبارہ بولا یا تو کسی سائیکائٹریس کے پاس جاؤ گی اور چند مہا سیشن لینے کے بعد ساؤت امریکہ کی طرف گھومنے چلی جاؤ گی یا پھر پہلے ساؤت امریکہ جاؤ گی اور پھر کسی سائیکائٹریس کے پاس اور اس کی اصلاح پرواہی کی گئی پیشگوئی پر یکتہ نے تپکر اسے دیکھا اور میں یہ کیوں کروں گی وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی مجھے بھولنے کے لیے وہ بہت آرام سے بولا یکتہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا یہ تو فیشن ہے تمہاری کلاس میں طلاق کے بعد کسی ماہر نفسیات سے لازمی ملنا پڑتا ہے پچھتاوے سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور پھر کچھ لوگ گھومنے چلے جاتے ہیں ماضی کو بھولنے کے لیے ویسے عام طور پر ترطیب الٹی ہوتی ہے وہ کہہ کر رکا اور یکتہ اسے گھورتے ہوئے واپس اخبار پر نظر ڈالنے والی تھی کہ وہ چلدی سے بولا تم بھی یہی کرو گی یکتہ نے بیزاری سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہ دھیان بٹانا چاہ رہی تھی وہ دھیان اپنی طرف لگا رہا تھا پہلے ساؤت امریکہ کی طرف کسی آئیلینڈ پر کچھ دن آوٹنگ کے لے چلی جاؤ گی اور وہاں جا کے تمہیں بہت سکون ملے گا چند ہفتوں میں تمہیں زندگی کی عادی ہو جاؤ گی اور زندگی تمہیں اچھی لگنے لگے گی ملی ساری بری باتیں یاد آئیں گی اور تمام در دن جو ہمارے بیج گزرے وہ سب یاد آئیں گے تمہیں مجھ سے اور شدت سے نفرت محسوس ہوگی اور اپنے فیصلے پر بہت خوش ہوگی کہ تم نے ایک عقل بندالہ فیصلہ کیا ہے وہ اس سے ایسے بول رہا تھا جیسے کہانی سنا رہا ہوں اور بدلی سے سن رہی تھی اور پھر اپنی ماں کو بھی سمجھنے لگو گی اور ان کے مزید خریب ہو جاؤ گی اور اب یقتہ کے تاثرات بدلے تھے پھر تمہارا دل نئی نئی چیزیں کرنے کو چاہے گا تم نئی اکٹیوٹیز کرو گی اپنے مام کے ساتھ بسنس میں انوالو ہو جاؤ گی اور اس سب میں تم غنہ کو پوری پوری توجہ دو کہ تم ہر وقت اس کے لئے ایک مثالی سکریفائزنگ ماں بننے کی کوشش کرو گی ایک پرفیکٹ سنگل مدر اور اس زوران کچھ ہوگا تمہیں یاد آؤں گا میں وہ دھیرے سے بولتا ہوا اس کی طرف چھکا اور اس سارے میں پہلے دفعہ یکتہ نے اس کی بات پر بہت توجہ دی تھی اور میشم کی آنکھوں میں ایک رنگ آرہا تھا اور ایک جا رہا تھا کچھ الگ سا شاید یکتہ اس رنگ کو جانتی تھی پہلے تو تم اس بات کو نظر انداز کرو گی اپنا وہم قرار دو گی پھر تم ہار جاؤ گی وہ دھیمے سے بولتا اس کے تھوڑا اور قریب ہوا یکتہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا خود سے ہار جاؤ گی تم مان لوگی کہ تم مجھے یاد کر رہی ہو جتنا بھولنے کی کوشش کرو گی اتنا ہی یاد آنگا تمہیں ہر جگہ دکھائی دوں گا اور تم کبھی میری پرچھائیوں سے بھاگو گی کبھی ان کے پیچھے بھاگو گی تم پشتاؤ گی تمہیں تمہارا کیا ہر فیصلہ غلط لگے گا انسومنیا کا مرز لاحق ہو جائے گا تم خواب آور دوائیں کھاؤ گی تمہیں زندگی ایک نائٹ میر لگنے لگے گی تمہیں لگے کہ تم پاگل ہو گئی اور تم تب تمہاری مام مجھے پانچ چھے گالیاں دیں گی اور دو تین ہمت بندھانے والے فقریں بولیں گے اور پھر کسی سائیکائٹرس کے پاس لے جائیں گی وہ ماہر نفسیات پہلے تمہیں یہ باور کرائے گا کہ تم نارمل صحت مند لڑکی ہو اور تم جو سوچ رہی ہو وہ بلکل صحیح ہے پھر وہ تمہیں ماضی کو یاد کروا کروا کے اسے بھولنا سکھائے گا اور اس سب میں تمہاری ذات کئی بار ٹوٹے گی بکھرے گی اور جڑے گی وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم سوچ رہی تھی وہ غلط تھا تم صحیح تھی اور وہ تمہیں میں کے ساتھ جینا سکھائے گا اور پھر تم ایک نئی یقتہ بن جاؤ گی جسے صرف اپنی ذات نظر آئے گی تمہیں نہ خود میں کھو جاؤ گی کہ غنہ کو بھی بھول جاؤ گی تم اپنی نئی زندگی شروع کرو گی نئی خواہشوں امنگوں سے مزین تمہارا اور غنہ کا رشتہ ڈائننگ ٹیبل تک محدود رہ جائے گا اور پھر کوئی نیا شخص تمہاری زندگی میں آئے گا جو شخص تمہیں ہر لحاظ سے اچھا لگ گا اور غنہ سے تم بہت دور چلی جاؤ گی بہت دور وہ تم سے بدزن ہو جائے گی اور نفرت کرے گی تم لاکھ کوشش کر کے بھی ہار جاؤ گی کیونکہ راہ تو تم بدل چکی ہو گئی یکتہ تم وہ یکتہ ہوئی جو صرف اپنے بارے میں سوچنے والی ہوگی اور تم صرف اپنے بارے میں ہی سوچ ہو گی وہ پرسکون چہرے کے ساتھ کہانی مکمل کر کے سیدھا بیٹھا بے تاثر نظریں یکتہ پر جمعی تھی یکتہ ساکت بیٹھی اسے ٹھہری نظروں سے دیکھ رہی تھی جن میں آنسوں کی بندیں موجود تھی چہرہ سا پارٹ تھا لیکن بے جان نظر آ رہی تھی وقت بھی ٹھہرہ سا لگتا تھا اس جامد مہرمی ارتاش یکتہ کی موبائل رنگ نے پیدا کیا وہ دونوں چونکے یکتہ نے موبائل اٹھا کر دیکھا ارمغان کالنگ لکھا آ رہا تھا اس نے انگوٹھا پھر کر کال کارڈ دی میشم کی نظریں موبائل سکرین پر تھی وہ چند لمحے موبائل کی سیاہ سکرین کو دیکھتی رہی گویا ضبط کر رہی ہو مجھے میری ماں کا تانہ دے رہے ہو انداز بہت روخہ اور اجنبی سا تھا نہیں میں تو وہ تجربہ بتا رہا ہوں ڈرا رہا ہوں تمہیں وہ سنجیدگی سے بولا یکتہ نے لبو کو جنبش دی تھی کہ فون کی رنگ دوبارہ بچی اور مخان کالنگ اس نے پھر فون کار دی میشم کی نظروں میں ناغواری ابری تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ ضبط سے بولی اللہ نہ کرے میرا خوف کبھی سچ ہو لیکن جب تک تمہاری والدہ اور یہ خاندان والے تمہاری رہنمائی سوری راہ بھٹکائی کرتے رہیں گے تب تک اس سب کے سچ ہونے کے چانسز نوے فیصد ہیں وہ سپارٹ لہجے میں بولا بار بار میری ماں کی انسلٹ مت کرو وہ چڑھ کر بولی ارے میں انسلٹ کہاں کر رہا ہوں میں تو ان کی بہت عزت کرتا ہوں وہ مسکراہت سے معصومیت لیے لہجے میں بولا یکتہ اسے زخمی لہجے زخمی نظروں سے دیکھ رہی تھی اب اس پر خصہ نہیں آ رہا تھا بیسے ہیں کہاں وہ آج تمہاری مورل سپارٹ کے لئے نہیں آئے will you please shut up یکتہ چڑھ کر بولی اور وہ میری معصوم یکتہ ابھی سے ڈر گئی ابھی تو صرف تمہاری ممی کی کہانی تمہارے فیز میں تمہیں سنائی ہے تو اتنا درد ہو رہا ہے جب تمہاری کہانی غنا کے فیز میں سناؤں گا تب کیسے سے ہوگی جانشتین نظروں سے دیکھتا بولا یہ بدعائیں مت دو مجھے یکتہ زب سے بولی میں کبھی تمہیں بدعائی دے ہی نہیں سکتا یکتہ اس چنجید کی سے بولا خیر میں کیا بدعائی دوں گا مجھو تو خود کسی کی بدعائی لگ گئی ہے وہ سنجیدہ اور دکھ بھرے لہجے نبولا یکتہ چپ رہی نظریں گلاس ونڈو پر ٹکی تھی تب ہی یکتہ کی فون کی بیل دوبارہ سے بجی وہی کال کالر یکتہ نے فون دوبارہ کار دیا یہ بار بار کیوں کال کر رہا ہے تمہیں میشم کا لہجہ تاپا ہوا تھا تم سے مطلب میرے پرسنلز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں چپ یکتہ بول رہی تھی کہ درمیان میں میشم نے اسے ٹوک دیا انداز میں درشتگی تھی دوبارہ یہ مت کہنا کہ مجھ سے مطلب کیا تمہیں میرے موہ سے یہ سب سننا اچھا لگ رہا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر اختیار رکھتا ہوں اور اب یہ طلاق تو میں ہونے نہیں دوں گا دیکھتا ہوں جو کر سکتی ہو کر لو وہ درشتی کیسے بولتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا یکتہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے کیا کہا تم نے اس کی نظریں آواز انداز تب کچھ میں بے یقینی تھی اسی پل اس کا فون دوبارہ بجا اور اب کے میشم نے ہاتھ بھلا کر اس کا فون اٹھا لیا اور کال ریسی کر کے فون کان سے لگایا اگر کوئی بار بار فون کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا اور آئندہ اگر میری بیوی کو فون کے تو موہ توڑ دوں گا وہ سخت لہجے میں بول کر سیدھا ہو کے بیٹھا تھا وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی میشم کا روپ بہت جانا پہچانا سا تھا ہاں عرصے پہلے وہ اس میشم سے یونیورسٹی میں ملی تھی میشم مسلسل فون ہاتھوں میں گھمارا آتا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا بہت مشکل لگ رہا تھا تم چاہتے ہو گیا آخر چاہتے کیا ہو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد یکتہ نے زبان کھولی شاید بے اختیاری میں موہ سے نکل گیا تھا میشم نے ڈوبی تکلیفتے آنکھیں وہ پوری تھرہا اس کی طرف رخ موڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھی چہرے پر شدید ہی جان تاری تھا نہیں یکتہ یوں مت کرو وہ اس کا رخ پھر نہ بھاپ گیا جلدی سے نزدیک آ کے بولا پلیز واپس آ جاؤ چھوڑ دو یہ سب یہ سب کچھ تم غصے میں کر رہی اور اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا یکتہ ہم تباہ ہو جائیں گے اس کے قریب چھوڑ کر بولا چہرے پر درد ستا نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی چہرے پر خوف ستا کوئی دیر نہیں ہوئی یہ پلیز واپس آ جاؤ وہ زور سے بولا نہیں وہ صاف انکار کر گئی کیوں نہیں اب کی میشم خصے سے پوچھا میں کس کے لیے آؤں تمہاری ہزاروں گز کی شیشے کی کوٹھی کے لیے خالی کوٹھی جہاں صبح ناشتے کی ٹیپ پر مجھے پتا چلے کہ تم پہلے ہی آفیس جا چکی ہو میں سارا دن غنہ کے ساتھ بٹھی تمہارے فون کا انتظار کروں اور تمہارا فون نہ آئے اور جب میں تم کو فون کروں تمہاری وہ چیپ سیکیٹری کا ہے کہ تم بیزی ہو اور جب رات کو تم دو ڈھائی بجے گھر لوٹو تو میں بھوکی بیٹی کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں لیکن پتا چلے کہ تم کھانا کھا کر آئے ہو وہی اگدم سے بھڑکی تھی چہرے پر اب صرف ایک تاثورتہ خصہ اور میشم زخمی نظروں سے سے دیکھ رہا تھا اور جب میں کہوں کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے غنہ کو وقت نہیں دیتے تو تم مجھ پر جھنجلاؤ کہ میں یہ سب تمہارے لئے کر رہا ہوں اور مجھے مارو یکتہ کی آواز بھیگی سی محسوس ہوئی میشم نے سر جھکا لیا تھا نظروں میں شرمندگی واضح تھی وہ رو رہی تھی نہیں میشم میں نہیں بھول سکتی تم نے مجھ مارا تھا لہجے میں درد ساہا تھا تم سب بھول گئے ہو میشم دولت کمانے میں آگے بڑھنے کے چکر میں مجھے میری بیٹی کو دونوں کو بھول گئے تم کہتے ہو کہ تم یہ سب میرے لئے کر رہے ہو ہمارے لئے کر رہے ہو لیکن مجھے وہ ایک پل بتا دو میشم جب میں نے تم سے کہا ہو کہ مجھے دولت چاہیے نہیں میں نے کبھی یہ نہیں مانگا مجھے نہیں چاہیے تھی ایسی زندگی میشم جہاں میں تمہاری زندگی میں ہونے کے باوجود بھی نہ ہوں جہاں میں بیمار ہوں اور تمہیں پتا نہ چلے مجھے تمہاری ضرورت ہو اور تمہیں پتا نہ چلے میں نے یہ زندگی اپنی کلاس کی عورتوں کو جیتے دیکھا ہے اور یہ بہت ڈراؤنی زندگی ہے میشم میں نے تم سے شادی زندگی سے بچنے کے لئے کری تھی وہ نظریں ٹیبل پر جمعائے بہت کرب سے بول رہی تھی اور وہ تکلیف میں اسے دیکھ رہا تھا وہ تکلیف جو سے اس کے لئے محسوس ہو رہی تھی اب نہیں ہوگا یکتہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں میں حالات ٹھیک کر دوں گا میشم نے نظریں اس کے چہرے پر جمعائے کہا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے جس پر وہ چونکی تھی اور اپنے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت بہت مصبوط تھی ہاتھ چھوڑو میرا وہ زب سے بولی یہ غصہ پھر سے آیا تھا میں شم نے نظر انداز کیا یکتہ پلیز میری جان ایک بار تم مجھے سمجھو میں اپنی ہر غلطی کو تاہی مانتا ہوں مگر یکتہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ تم میرے لئے اتنا کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو اور میرے پاس آکے تم تنگ دستی کے حالات میں گزارا کرو یکتہ تم محل جیسے گھر کی رہنے والی تھی شہزادی ہماری زندگی جیتی تم نے اور تمہیں یہ سب جچتا تھا اس لیے میں نے اس لیے تمہیں مجھ سے زیادہ اہم یہ سب لگا میری زندگی ان سب چیزوں کے بغیر ادھوری لگی اور تم چل دی یہ سب لانے واو یکتہ درمیان میں اس کی بات کٹ کے بولی ہاتھ اب تک اس کی ہاتھ میں تھے وہ کوٹھی گاڑی دولت تو میری ماں کے پاس بھی تھا مگر ان کے پاس میرے لئے وقت نہیں تھا مجھے کبھی بابا نہیں ملے انہوں نے اپنی دولت مجھے دی اور دولت دینے کے لئے ہمیشہ رابطہ رکھا مگر کبھی اپنا وقت نہیں دیا میں کبھی بہت اچھے دوست نہیں بنا سکتی کیونکہ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا میرے لئے اور پھر میری زندگی میں تم آئے میشم تم وہ شروع تو تیز لہجے میں ہوئی تھی مگر اب اس کی آواز بھیگتی چلی جا رہی تھی اور تمہارے پاس میرے لئے دھیر سارا وقت تم گھنٹوں میری باتیں سنتے تھے مجھے ہر تکلیف میں سمجھ لیتے تھے پھر وہ سمجھ جاتے تھے جو ان کو کہا جاتا تھا اس کے لہجے میں یاسیت تھی وہ کہیں دور کھوئی ہوئی سی تھی میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری تھی مجھے شہزادی بن کر تنہا زندگی نہیں گزارنی تھی تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بن کے جینا تھا میں خوش تھی اپنی زندگی کھاتے تھے وہ گم سی کہہ رہی تھی آنسوں آنکھوں سے چھلک چھلک کر گانوں پر گر رہے تھے ہاتھ اب تک اس کے ہاتھوں میں تھے لبوں پر مسکرہ ہٹ تھی میشم بہت خور سے اسے دیکھ رہا تھا میں سارا دن گھر کی اٹھی سیدھی صفائی کرتی تھی اور تم دن میں دس دفعہ مجھے فون کر کے میرا حال پوچھتے کبھی کام کا پوچھتے اور کبھی کبھی بس تنگ کرنے کے لیے وہ ہلکا سا کہتے ہوئے مسکرائی اور پھر رات میں میں انٹینٹ سے رسپیز دیکھ 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 کر تمہارے لئے کھانے پکاتی تھی کبھی مرچ کم تو کبھی نمک زیادہ لیکن رات تمہارے لوٹنے پر چاہے جتنی بھی دیر ہم کھانا ساتھ کھاتے تھے وہ ساتھ لینے کو وہ سانس لینے کو روکی تو میرشم بلوٹھا لیکن پھر بھی تم نے آج تک کوئی مزے کی ڈش نہیں پکے خاص کر بریانی تو ہمیشہ خراب کر دیتی ہو کیا جھوٹے یاد کرو جب تمہارے آفیس کے دوست آئے تھے میں نے کتنی ساری ڈشز بنایا تھیں اور گاجر کا حلوہ بھی اور ان سب نے کتنی تعریفی کی تھی اور جلدی سے بولی لمحے بھر کو ایسا لگا جیسے وہ سب کچھ بھول گئے تھے وہ تو بیچارے مروت میں مارے گئے ویسے بھی ان تمام کھانوں میں بریانی شامل نہیں مہشم کا انداز ویسا ہی تھا تپانے والا اور وہ یاد کرو جب تم نے مہر اور حسن کی دعوت کی تھی تب میں نے بریانی پکائی تھی اور مہر مجھ سے رسے بھی لے کر گئی تھی ہاں بریانی مسالے کے دبے سے پکاؤ گی تو مزے کی ہی بنے گی نا وہ چڑھانے والے انداز میں بولا جس پر یکتہ نے گھور کر اسے دیکھا صرف دم پر دو چمت چھڑکے تھے میں نے وہ بھی ٹیسٹ میکنگ کے لئے ٹیسٹ میکنگ وہ گلہ کھنکار کے بولا اور یکتہ نے چڑھ کر اسے گھورا بول تو ایسے رہے ہو جیسے خود ماسٹر شیف ہو یاد ہے مجھے جب غنہ پیدا ہوئی تھی اور میں بیڈ ریسٹ پر تھی تب تم نے مجھے کس قدر ذائقے دار کھانے کھلائے تھے وہ مو بسور کر بولی اور میشم اس کے ہاتھوں کو دیکھتا مسکرائے جیسے کچھ یاد آیا ہو تمہیں یاد ہے جب غنہ نے بولنا شروع کیا تھا تب ہم نے شرط لگائی تھی کہ غنہ پہلے بابا بولے گی یا ماما وہ بول کر ہسا تھا اور اس کی دھیمی سی ہسی یکتہ کی آواز کے ساتھ شامل ہو گئی تھی ہاں لیکن وہ نجانے کون کون سی آوازیں نکال رہی تھی یکتہ اس کی یاد میں شریع کوئی ہاں مگر پہلے اس نے بابا کہا تھا میشم نے مزے سے لکھا اور یکتہ نے ایک نظر اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرادی اب یہ تو وہی جانتی تھی کہ سارا دن غنہ کو بابا بولنے کی کتنی پریکٹس کروائی تھی اس نے وہ سوچ کر مسکرادی پھر اس سے کچھ اور یاد آیا تھا شاید اور تمہیں وہ یاد ہے جب تم نے میری تھکان کی وجہ سے کہا تھا کہ لانڈری خود کرو گے کپڑے دھوتے دھوتے ہم سرف کے پانی میں فسل گئے تھے وہ وقت یاد کر کے دونوں ہست دی اور ہستے چلے گئے ادگرد سے بے نیاز بے خبر وہاں اب تک ویسا ہی ساکت پن تھا تنہائی ساز و سامان سب ویسا ہی تھا البتہ اب خاموشی نہیں تھی وہ سب کچھ بھول کر بلکل ویسے ہستے تھے جیسے کالیج میں اپنی زندگی کی چند اچھی یاد ہے شیئر کر کے ہستے تھے جیسے محبت ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کے لیے اپنی فیلنگ شیئر کر کے ہستے تھے جیسے شادی کے بعد اپنی محرومی اور دکھ شیئر کر کے ہستے تھے یہ ہسی بہت زندہ بہت تازہ تھی میشم کی نظریں ہستے ہوئے اس کے چہرے پر گئیں شاید اس نے تمام تر تکلیفوں کو ہسی کے پیچھے چھپا لیا تھا یا وہ واقعی سب بھول گئی تھی میشم اب ہس نہیں رہا تھا بس صرف مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا نظریں بار بار پسل کر اس کے سیاہ تل پر آ کر رک رہی تھی وہی تو سب سے زیادہ پسند تھا اسے یکتہ چندہ میں اکیلے ہی ہستی رہی پھر ہستے ہستے رونے لگی میشم کے لب اوپر مسکراہات تھی مگر نصروں میں درد تمہیں پتا ہے میشم میں اب بہت اچھا ناشتہ بناتی ہوں مگر اسے کھانے کے لئے تم نہیں ہوتے اب بھی میں بہت اچھی ڈسٹنگ کرنے لگی ہوں مگر مجھے تمہارے فون نہیں آتے وہ روتے ہوئے دکھ سے کہہ رہی تھی اب میں نے سجنا سورنا بلکل چھوڑ دیا ہے کیونکہ مجھے دیکھنے کے لئے تم نہیں ہوتے مجھے یہ سب نہیں میشم تم جشتے تھے تم مجھے یہ سب نہیں جشتا تھا وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میشم اسے غور سے دیکھ رہا تھا پھر دیرے دیرے اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا اس نے کوئی مزاہمت نہیں کی تمہیں پتا ہے یکتہ میرا حال کیا ہے میں روزانہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر گھنٹوں بیٹھا رہتا ہوں میرے سامنے دھیر سارے لوازمات رکھے ہوتے ہیں پر میں کچھ نہیں کھاتا کیونکہ میں ہر روز بھول جاتا ہوں کہ تم نہیں ہو اور مجھے انتظار رہتا ہے کہ کب تم آ کر پلیٹ میں توسٹ رکھو یا پھر جب تم نہیں آتی تو گھنٹوں یوں ہی گزار دیتا ہوں ملازم میرے کپڑے تیار کر کر رکھتے ہیں لیکن میں نہیں پہنتا کیونکہ مجھے میچنگ ٹائی گفلنگ ساکس پرفیومز کچھ نہیں ملتا وہ دیمے لہجے میں بولا یکتانے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ اور پھر جب میں ہاتھ لگتا ہے پہن کر چلا جاتا ہوں آفس میں سارا دن کام میں خود کو مصروف رکھتا ہوں لیکن دو بچتے ہی بے اختیار فون کر کے تمہارا نمبر ڈائل کرنے لکھا پھر کارٹ دیتا ہوں بار بار غنہ کی تصویریں دیکھتا ہوں غلط فائل ہو پر سائن کر دیتا ہوں بورڈ میٹنگ میں غائب دماغ رہتا ہوں گاڑی چلاتے ہو جانے کس سڑک کی طرف نکل جاتا ہوں مجھے خود پتہ ہی نہیں ہوتا اور پھر پہ رہے ہوں سڑک پر گزار دیتا ہوں اور جب گھر لوڑتا ہوں تو جانے کیوں ڈکتا ہے کہ تم وہاں میرا انتظار کرتی ہوئی مجھے ملو گی مگر تم وہاں نہیں ہوتی وہاں صرف تنہائی ہوتی اور پھر میں جانے کتنی دیر تک سیکرٹ کے ساتھ جاکتا رہتا ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا وہ نظریں اس کے ہاتھوں پر جمائی بول رہا تھا کھویا کھویا سا وہ یکٹوک اسے دیکھے گئی واقعی وہ بہت بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا ہمارا ایک سا حال ہے اور پھر ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا چلو نہ چھوڑو یہ سب ہم ایک ساتھ رہے کہ دوبارہ سے زندگی شروع کریں گے بلکل نئے سیلے سے نہیں میشم بار بار ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوسکتا کہ ہم نے پہلی بار جھگڑا کیا اور میں گھر چھوڑ کر گئی ہوں میں تین سال میں یہ سب جھیل رہی ہوں اب اور نہیں مجھے چھوڑ دوں میرے حال پر وہ بولنا شروع ہی تو مضبوط لہجہ میں وہ لی مگر آخری میں لہجہ بھیگ گیا تھا ویسے ہی جیسے تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی ابھی جا ہی نہیں سکتی اور جب تم چلی گئی میری آنکھوں کے سامنے مجھے چھوڑ کر تو میں گھنٹوں یوں ہی کھڑا اسلام ہی سوچتا رہا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب وہ بنا پلک چھپ کے اسے دیکھ رہا تو لمحبھل کو یکتا کو اپنا دل رکھتا ہوا محسوس ہوں مجھے بھی یقین نہیں تھا میشم کہ میں جاؤں گی اور تم مجھے جانے دو گے میں دھیرے دھیرے چل رہی تھی کہ شاید تم مجھے پیچھے سے پکار لو اور میں رکھ جاؤں آگے بڑھ پاما کر تمہاری پکار کا انتظار کرتے کرتے میں کب دروازہ پار کر گئی پتہ ہی نہیں چلا وہ نادی نکتے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی میں باہر آیا تھا یکتا لیکن تب تک تم جا چکی تھی مجھم نے جلدی سے صفائی پیش کی اور یکتا کے چہرے پر غصہ آیا اچھا میں چلی گئی تھی اس کا لہجہ تیز تھا لیکن پھر کر تمہیں میری ماں کے گھر کا راستہ نہیں پتا تھا کہ تمہارے فون میں میرا نمبر نہیں تھا نہ کوئی کال نہ کوئی میسیج تم خود آئے کہ ایک بار بھی میری یاد نہیں آئی تمہیں چلو مجھے چھوڑو بیٹی ہے ہماری وہ تمہارا خون ہے کہ تمہیں اس کی صورت دیکھنا بھی گوارہ نہیں تھا البتہ میرے گھر کے گارڈ سے جھگڑنا یاد تھا تم کو وہ لہجے میں غصہ بھر کے چلائے اوہ تو تمہیں بتایا ہی نہیں گیا کبھی میشم کا لہجہ اس طرح زائدہ میڈم میں آپ کے گھر آیا تو دوسرے دن آیا لیکن آپ کی والدہ نے مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیا جتنی بار آیا اتنی دفعہ روکا ایسے جیسے میں اس گھر کا داماد نہیں کوئی ڈاکوں ہوں یا آج نہ بھی تم میرا فون ریسیو نہیں کرتی تھی گھر کے نمبر پر اتنی بار فون کال کی لیکن ہر دفعہ ایک ہی بات کہ تم گھر پر نہیں ہو یا بات نہیں کرنا چاہتی ارے مجھے تم میری بیٹی سے ملنے نہیں دیا گیا ہاں یہ اطلاع ضرور پہنچ گی کہ تمہارے گارٹ کو مارا ہے میں نے میشم نے چڑے ہوئے انداز میں کہا گرفت بھی ہاتھوں پر مضبوط ہوتی گئی جسے یکتہ نے محسوس کی اور تم مجھے الزام دے رہی ہو تمہیں کبھی خیال آیا میرا کبھی پلٹ کر پوچھا مجھے تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن کے ساتھ کرتا ہے میشم کا انداز چھپتا باتا اور یکتہ نے دخمی نظروں سے اسے دیکھا اوہ اور اپنا کیا بھول گئے تم یاد نہیں مجھے تھپڑ مارا تھا یکتہ نے زہرخند لہجے میں کہا اور ہاتھوں کو چھڑانا چاہا ناکام کوشش اور اس ایک تھپڑ کی کیا اتنی اہمیتی کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دو میشم کا انداز بھی رکھا ساتھا اوہ تو وہ تھپڑے ہم نہیں تھا کیا یکتہ کی آواز میں اب بھی درد ساتھا پھر ٹھیک ہے میں بھی غنال ملازمین کے سامنے تمہارے صرف وہ پر ایک تھپڑ مارتا ہوں پھر تم مجھے بتانا ہے کہ تم مجھے معاف کر سکتے ہو اے نہیں یکتہ کا انداز جتاتا باتا اور میشم خاموش کھڑاتا شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی یکتہ میں وہ بول کر رکھا شاید حمد جما کی اور پھر بولا یکتہ میں شاید کبھی تمہیں معاف نہیں کر پاتا لیکن یکتہ تم میری مجبوری بھی تو سمجھو وہ سب مجھ سے غصے میں ہوا تھا پتہ نہیں کیسے لیکن یکتہ اس کے لیے اتنی گڑی سزا مت دو مجھے تمہیں پتہ ہے میشم تم ہمیشہ سے ڈھیٹ اور ڈھیٹ افراد کبھی یہ ایڈمٹ نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں وہ ہر معاملے میں اپنے لئے گنجائش نکالے انہوں نے کتنا ہی کسی کا دل کیوں نہ دکھایا اور ایسے لوگوں کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیشہ اس خام خیالی میں زندہ رہتے ہیں کہ وہ صحیح تھے وہ سنجید ہے مگر چھپتے ہوئے انداز میں بولی مجھے 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 گھور رہا تھا ہو گیا تمہارا تجزیہ انداز ترش تھا میں نے اپنے کیے کہ معافی سو دفعہ مانگنی چاہیے اور مانگی بھی مگر تمہیں کبھی سنائی ہی نہیں دیا اور ہاں ایک بات تم نے سچ کے ہیٹوں میں واقعی ہوں وہ تپانے والے انداز میں بولا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ہاں البتہ ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں کی گرفت ابھی بھی موجود تھی میرا ایک تھپڑ اتنا برا لگا کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی مہشم جل کے بولا مہشم عبداللہ میں تمہاری بیوی ہوں تمہاری کنیز یا غلام نہیں جو تمہارے آگے بیچھی رہتی تو مجھے ایک یا ایک ہزار تھپڑ مار لیتے ہیں مگر بیٹروم کے بند دروازے کے پیچھے میں کچھ نہ کہتی لیکن نیو میری اولاد میری ملازم سب کے سامنے میری انا مجرور ہوئی اس کا لہجہ بھیگا ہوتا پہلی بات تو ہے کہ تم میری بیوی ہو اس لئے تمہارے آگے بیچھی پہ رہا ہوں مافیا مانگ رہا ہوں کنیز یا غلام ہوتی تو اب تک تمہاری جگہ کوئی اور آگئی ہوتی ہاں تو جگہ خالی کر رکھی دے دو کسی کو بھی ایک چھوڑ ہزار طلبگار ہیں تمہارے تو خاص کر تمہاری آفس میں تو دھیروں ہیں وہ جل کر بولی تو مہشم مسکرائے ارے نہیں یار وہ چڑھاتے ہوئے بولا میرا اپنا ایک سٹائل ایک میار ہے ایسے تھوڑی تم لاکھوں میں ایک تھی اپنی طرح کی تب ہی تمہارے پیچھے آیا وہ کرسی پر جھولتا شان بے نیازی سے بولا اور یکتہ کھول کر رہے تھے دھیٹ وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائی آج تک نہیں بت لے وہ خود کلامی والے انداز میں بولی تو مہشم مسکرائے میں باقی آج تک نہیں بتلا میں کل بھی تم سے محبت کرتا تھا آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں کل بھی تم ہی کھونے سے ڈرتا تھا آج بھی ڈرتا ہوں وہ بولنا شروع ہوا تو بولتا ہی چلا گیا اور لہجہ تبدیل تھا کل بھی میرے پاس صرف تم تھی آج بھی میرے پاس صرف تم ہو کل بھی میرے سب کچھ صرف تم تھی اور آج بھی میرے سب کچھ صرف تم میں کل بھی تمہارا تھا اور میں آج بھی تمہارا ہوں وہ دھیمے پورتاسروں لہجے میں بولا یکتہ نے نظر بھر کر اسے دیکھا ہاں یہ وہی تھا وہی لڑکا جو کالج میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میں نے کل بھی تمہیں نہیں چھوڑا تھا یکتہ اور میں آج بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا کہہ کر اس کی گرفت پر زور دیا نظروں میں بہت کچھ تھا جو یکتہ نے دیکھ کر نظریں چھکا لی چند ہمیں کے لئے خاموشی دوبارہ درمیان میں ہائر ہوئی وہ کیا بولتی اس کے کہنے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا اس کی نظریں ٹائم پیس پر گری گیارہ بچ کر تیس منٹ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتی تھی لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بہت وقت گزر چکا ہے مگر یہ وقت محض بیس منٹ پر مشتمل تھا تو کیا اس کے ساتھ وقت ٹھیر گیا تھا اس کی نظریں ٹائم پیس سے ہوتی ہوئی اپنے ہاتھوں پر گئیں جو اب تک اس کی گرفت میں قید تھے وہ نظریں ٹکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھی کہ کانوں میں اس کے کہہ جملے گونج رہے تھے چند لحموں پہلے والی بہت ساری باتیں دوسرے کان سے نکلی نہیں تھی بلکہ ذہن میں مہو ہو کر رہ گئیں اور اب گونج رہی تھی میشم کی نظریں کھڑکی کے پار لون پڑھتی کی تھی آنکھیں تھوڑی نہ معلوم ہوتی تھی باہر لون میں ملگجے کپڑ میں ملبوس دو افراد ناریل کے پیڑ کی خوشک جھاڑیوں سے لون میں بکھرے پتوں کو صاف کر رہے تھے اس پل میشم کے دل کا حال بھی لون جیسا ہی تھا بہت سے گلے شکفے بدگمانیاں صاف ہو گئی تھی پر اب بھی بہت کچھ تھا جو انکہاسا تھا حالانکہ دل کی سمین صاف ہونے کے بعد تمام جذبات اُبھر آئے تھے لیکن ایک بات تو تیہ تھی کہ وہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بھلا محبت بھی کبھی ختم ہوتی ہے چند ہمیں خاموشی حائل رہی یکتہ کی نظریں ہاتھوں پر تھی میشم نے لبوں بھیرے سے لبوں کو جنبش دی میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی بہت بڑی غلطی تمہیں دکھ دیا وہ دھیمے لہجے میں بولا یکتہ نے آنکھیں سختی سے میش لیں لیکن تم نے مجھے میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا دی تم مجھے جانتی تھی یکتہ تم مجھے اچھی طرح جانتی تھی میری خوبیاں خامیاں میری طاقت میری کمزوری اور تم نے پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیا اس شخص کے ساتھ جس سے تم نے سب سے زیادہ محبت کی تھی اس ڈر کے ساتھ تنہا چھوڑ کے چلے گئے یکتہ میری زندگی تنہا تھی ہمیشہ سے میرے ماں باپ مر گئے تھے کوئی بہن بھائی نہیں مجھے کبھی فیملی نہیں ملی میں یتیم خانے کی زندگی گزار کر آیا ہوں اور زندگی دنیا میں موجود رشتوں کو دیکھ دیکھ کر روتا رہا پل پل رویا کاش میرا کوئی ہوتا کاش میرا کوئی اپنا ہوتا میرا کوئی نہ تھا کہہ کر سانس لینے کو رکا اور اس اکیلے پنک نے میرے اندر عجیب اکھڑ مزاجی شدت پسندی بھر دی اگر کبھی کوئی مجھ سے ہمدردی سے پیش آتا تو مجھے اس کی ہمدردی تنز اور تانہ لگتی میں بدمزاج ہوتا گیا اور اسی لئے کبھی کوئی دوست نہ بنا سکا جسے دوست بناتا اسے دوست ہی نہیں اپنی جاگیر سمجھنے لگتا اور سوچتا وہ صرف میرے لئے ہے تاکہ میں ایسے یہ کہہ سکوں کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے دوستی کا لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے کبھی دوست بننا ہی نہیں آیا یکتہ کو چہرے پر زخمی مسکرہ جبکہ محشم کی نظریں ہنوز کھڑکی پر جمی تھی اور پھر میری زندگی میں تم آگئے یکتہ تم نے آکے مجھے اپنا لیا مجھے لگتا تھا اس دنیا میں میں ہمیشہ تنہا رہوں گا لیکن تمہارے پاس میرے لئے وقت تھا تم نے مجھ سے کبھی ہمدردی نہیں کی تم میری دوست بن گئے تم صرف میرے لئے تھیں تم صرف میری جاگیر تھی میں تم پر اپنا حق جتا سکتا تھا مجھے تمہارے سامنے خود کو چھپانا نہیں پڑتا تھا تم نے مجھے میری خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ اپنایا تھا یکتہ اور تمہارے آنے سے صرف تمہارے آنے سے میری تنہائی ختم ہو گئی پھر مجھے یہ ڈر ملا کہ اگر تم مجھے چھوڑ گئیں مجھ سے دور ہو گئیں تو مجھے تمہاری ماں سے ڈر لگا کہ وہ ہمیں دور کر دیں گی کبھی ملنے نہیں دیں گی لیکن جب تم نے میری خاطر ان کے سامنے سٹینلی اور میری ہو گئیں تب مجھے تمہاری اور قدر ہو گئی تم نے میری زندگی میری دنیا میں آ کر میرا سب کچھ اپنا لیا بلکل ویسی بن گئی جیسا میں تھا لیکن مجھے اس پر بہت تکلیف ہوئی جب ناشتہ بنانے میں تمہارے ہاتھ جلتے تھے اور مجھے پتہ تھا کہ تم سے ڈسٹنگ نہیں کی جاتی تم دس بار چھیکتی تھی وہ کھڑکی کے شیشوں پر نظریں جمائے ہوئے کہہ رہا تھا جہاں ان دونوں کا اکس نظر آ رہا تھا میشم کی نظریں اکس پر تھی جبکہ اکتہ کی نظریں جھکائے جھکی ہوئی تھیں پلکوں کی نوک پر آنسوں کی چھوٹی سی بونٹھ کی تھی کسی بھی پل میشم کے ہاتھ پر گر سکتی تھی مجھے اس پل بہت غصہ آتا تھا خود پر جب تم میرے کپڑے ساف کرنے کے لئے اپنے ہاتھ خراب کرتی تھی کتنی دفعہ تمہارے ہاتھ بلیت سے جلے اور پھر جب بجلی چلی جاتی تو تم پسینے میں نہائی بیٹھی رہتی لیکن مجھے شرمندگی اس وقت ہوتی تھی جب پیسوں کی تنگی کی بدا سے تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر پاتا تھا اور تمہیں کھانے پینے میں تکلیف ہوتی تھی میشم کے اس جملے پر بے اختیار یکتہ کی پل کو پٹے کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے میشم مسکر آیا تمہیں کیا لگا کہ مجھے نہیں پتا چلتا تھا حالانکہ تم نے مجھ سے کبھی فرمائش نہیں کی لیکن کہاں کہاں اپنا دل مارا ہے میری خاطر مجھے سب پتا ہے اور وہ پل مجھے توڑ دیتا تھا شدید ندامت ہوتی تھی کہ یہ محبت ہے محبت دیتی ہے اور میں نے تم سے صرف لیا ہی لیا ہے آرام سکون کی زندگی چھین لی تم سے کیا اس لئے اتنی محبت سے شادی کی تھی کہ یہ زندگی دوں مجھے لگتا تھا کہ میں خود خرض ہوں یہی وجہ تھی کہ میں نے دولت کے پیچھے اپنے آپ کو خوار کر لیا میں نے سوچا تمہیں وقت نہیں دوں گا تو کیا ہوا تم ہو تو میری ہی آرام سکون ملے گا تو وقت بھی آ ہی جائے گا لیکن میں نہیں جانتا تھا یکتہ کہ میں تم کو توڑ رہا ہوں میں نہیں جانتا تھا وہ کہہ کر تھا ماتا لیکن یکتہ یہ سچ ہے کہ میں صرف تمہارا ہوں کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہوں اور یہ بالکل اس طرح سچ ہے جیسے یہ سچ ہے کہ ہم اس وقت سانس لے رہے ہیں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تم پر اپنا حق جتایا ہے زبردستی ہی کی لیکن اب اور نہیں کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور یکتہ نے درے ہوئے تاثرات سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا چہرے پر آنسوں کے نشان واضح تھے اب تمہیں اختیار دیتا ہوں فیصلے کا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ جیسا شخص تمہیں ڈیزورف نہیں کرتا وہ کہہ کر چپ ہوا تھا یکتہ کا سارا دھیان اس کے ہاتھوں پر تھا بات تو شاید سنی ہی نہیں تھی اور اس پل دروازہ کھول کر خلیل صاحب اندر آئے تھے ہاتھ میں سفید پیپر محول کے تغیر کو انہوں نے محسوس کیا لیکن خاموشی سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے پیپر ان کے سامنے بڑھا یہ لیجی پیپر تیار ہیں سوری مجھو ذرا دیر ہو گئی خلیل بھائی میں ان پر سائن نہیں کروں گا وہ بولا تو یکتہ کی نظریں ہاتھوں سے ہوتے ہوئے چہرے تک گئیں اور خلیل صاحب نے بھویں اچھکائیں یکتہ تمہیں فیصلے کا اختیار ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن میں یہ اختیار نہیں لوں گا کیونکہ میں تمہیں کھو کر جی ہی نہیں سکتا وہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور یکتہ کی نظریں اس کے ساتھ حرکت کریں گی بس ایک بات یکتہ تم وہ واحد انسان ہو جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتی ہو تم میری واحد اپنی ہو اور تم جانتی ہو تم سے جدہ ہو کہ میں صرف تباہی کی طرف جاؤں گا سو پلیز مجھے اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو یکتہ خلیل صاحب کی آواز پر وہ پلیز کا چہرہ اس کی ذہن کی منتشر کیفیت بتا رہا تھا آپ بتائیں کہ خلا کے کاغذہ تیار کروا ہوں خلیل صاحب نے اسے سوال یہ نظروں سے دیکھا وہ شدید ہیجان میں مختلا محسوس ہوئی وہ مجھے نہیں چھوڑ رہا اس نے خلیل صاحب کو مخاطب کی اور انہیں اس بات میں سہلا دیا نظریں جانچتی ہوئی لیکن آپ انہیں چھوڑنا چاہتی ہیں خلیل صاحب نے ایسے کہا جیسے اسے آپ دلایا ہو اور ایک سایا سا یکتہ کے چہرے پر لہر آیا خلیل صاحب نے غور سے اسے دیکھا میں سے سکتا کہ آپ انہیں چھوڑنا چاہتی ہیں خلیل صاحب نے دی میل ہے جی میں پوچھا یکتہ چوکی تھی کیا واقعی وہ کبھی اسے چھوڑ سکتی ہے اسی پال اس کے فون کی رنگ بجی تھی مام کالنگ تحریر تھی اس نے سکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا خلیل صاحب کی نظریں بھی موبائل پر تھیں میرا خیال ہے کہ مجھے خول آپ کی کاغذہ تیار کروالینے چاہیئے خلیل صاحب گہرا سانس بھرتے ہوئے بولے تھے اور یکتہ نے موبائل سکرین پر نظریں ٹکائے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں چہرے پر شدید کرب واضح تھا میشم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا سر سیٹ کی پوش سے ٹکا تھا اور مسلسل بڑھ بڑھ آ رہا تھا قریب سے سننے پر ہی سمجھ آئے گی آئے گی آئے گی تب ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر یکتہ آ کر بیٹھی میشم نے ہر بڑھا کر آنکھیں کھولی تم آ گئی وہ بیقین نظروں سے اسے دیکھ کر بولا خوشی چہرے پر واضح دی مام کی گھر چلے وہ سپاٹ لہ جہ میں بنا دیکھے اسے بول گیا اور میشم تپا لفلے نے آئی ہو وہ جل کر بولا میرے ڈرائیور کو بھگا کر کہہ رہے ہو کہ لفلے نے آئی ہوں یکتہ بھی تب کر بولی ہاں تو جب اس بیچارے کا کام نہیں تو کھڑا کیوں رہتا میں نے کہہ دیا کہ کوئی تعلق والاک نہیں ہو یہ وہ چلا گیا میشم نے سادہ سے لہجے میں کہا گاڑی سٹارٹ کر دی اور یکتہ کھول کر رہ گئے مام کی گھر چلو وہاں سے غناہ کو لینا ہے وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی وہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کو تیار رکھیں میں اپنی اور آپ کی بیٹی دونوں کو لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ یکتہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا دھیٹ زیادہ خوشمت ہو میں تمہارے لئے نہیں اپنے لئے آئی ہوں سمجھے یکتہ نے چطانہ ضروری سمجھا میشم اس پر آیا ایک ہی بات ہے وہ دھیلے سے بول اور یکتہ کے چہرے کے اصاب دھیلے ہوئے چاہتا تھا وہ چندلہ میں اسے دیکھتا رہا پھر دیرے سے مسکر آیا کبھی نہیں یکتہ مسکر آ دی میشم نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور گاڑی سڑک پر رواں ہو گئی اپنے خاموش کیابن میں بیٹے خلیل صاحب مسکر آتے ہوئے ان سادہ کورے کاغذوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں یکتہ طلاق نامہ سمجھ رہے تھی اسی لمحے ان کا موبائل کی فون بیب بجی انہوں نے فون اٹھا کر دیکھا میشم کا ٹیکسٹ تھا وہاں مختصر تھانکس لکھا ہوا آ رہا تھا